ہاوریور اس سے نکلنا کیسے ہے یوت کہتی ہمیں سب پتا ہے جی اسلام میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اب اس سے نکلنا کیسے اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو کونسپٹ آف حرام سمجھ لیں کہ جو چیز مائنڈ کے لیے ہماری سول کے لیے سوسائٹی کے لیے اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے نقصان دیں اسلام اسے بہن کر دیں اسلام ہمارا خیر خواہ ہے جیسے الکوہل مائنڈ کے لیے نقصان دیں سول کے لیے نقصان دیں سوسائٹی کے لیے نقصان دیں اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے تو اسی طرح یہ جو انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے اس کے سوسائٹی پہ بھی حامز بہت ہے کیونکہ جب آپ انٹرمنگلنگ آف سیکسز کی طرف جائیں گے مرد اور عورت کے اختلاعات کی طرف دوستی یاری کی طرف تو وہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ٹک ٹاکرز کیسی میزریبل لائف ہے یہ جو ابھی آئیشہ کون ہے وہ ان کا کیس کھڑا ہوا تو واپس میں دونوں کیا تھے دوست یہی تو وہ کہتے ہیں نا پہلے کہتے ہیں بہن بھائی تھے پھر دوست بن گئے تو وہ دوستی میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلا اس دوستی کا کیا وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے یہ ہے اصل میں یہ ہوتا ہے however again یہ جو بچے جو یونیورسٹیز کے ہیں یہ اچھی فیملیز سے ہیں ہم ان کو ایول نہیں کہہ رہے لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے نقصانات کو جس بکوز ان پہ ایک چیز اپلائے نہیں ہو رہی یہ اچھی نیت سے ہی کام سٹارٹ کرتے ہوں گے ان کی نیت ہی ہوگی کہ میں بس دوستی ایک میری نیت اچھی ہے کہ میں اگلے کی مدد بھی کروں یا اگلی کی مدد کروں لیکن وہ بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے جس کے اثرات وہ نہیں دیکھ پاتے جس بکوز آپ کو ایک اثر نہیں نظر آرہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز دوسرے پہ اپلائے نہیں ہو رہی آپ کو نہیں پتا کہ جس سے آپ دوستی لگائے میں اس کی اٹیچمنٹ آپ سے ہو سکتی ہے آپ اسے ٹربل میں ڈال رہے ہیں آپ کی ہو سکتا ہے نہ ہو پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ بات بہت ہی غلط سائٹ میں چلی جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے ایکسپریس کرتے ہیں جب لڑکیوں سے تو لڑکیاں کسی کہتی ہیں ہم نے تو تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا یا بھائی سمجھا پھر وہ لڑکا غصے میں آکے ریونچ فول ہو جاتا کہ کتنا ہوتا ہے ایسا میں کئی لوگوں کو اپنی انیورسٹی لائیو میں جانتا ہوں کہ جب انہیں ریجیکشن آئی وہ ریونچ فول ہو گئے تو پھر نقصان تو ہو گیا یہ سارے نقصانات ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے اس لئے اسلام ہی ہمارا ذابطہ حیات ہے سلوشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احکامات وہ ہمارے لئے بیسٹ ہے تو پی پیل فارمولا دوبارہ سے بتاتا ہوں پرپس فول پبلک لیمیٹڈ بات لیمیٹڈ ہونی چاہیے بات الانگیٹ نہیں ہونی چاہیے بات اگر زیادہ بڑھ گئی تو پھر سلپ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپوزٹ جنڈر سے انٹریک کر سکتے ہیں کوئی معاملات ہوں اس حالے سے یا یونیورسٹی میں کبھی ضرورت پڑھ جائے کلاس فیلوز کا آپس میں بات چیپ کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اور پی پی ایل کو مد نزنج ہے وہ رکھتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے تو باقی تو حیاء کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یود کو اگر حیاء کی طرف لائے جائے تلقین کی جائے تو انشاءاللہ وہ ان خرافات سے نکل سکتے ہیں اس پر میں انشاءاللہ کچھ حدیث اب آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر کچھ مزید پریکٹیکل ٹپس کے کیا کیا جائے جیسے آپ ایک ریلیشنشپ میں سٹک ہے آپ اس کو انڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ کوئی میجک پل نہیں ہے کہ میں کوئی میجک فارمولا بتاؤں کہ یہ کر لو تو بس یہ ختم ہو جائے گا یہ آپ کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا آپ کو اس سے کنورسیشن ختم کرنی پڑے گی ورنہ وہ آپ کے لئے اٹیچمنٹ کا باعث اور ٹینشن کا باعث بنتا رہے گا بنتا رہے گا معاملہ یا تو سیدھی سی بات ہے نکاح کریں نکاح نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ آپ کو خود فل سٹاپ لگانا پڑے گا اور اگر آپ سمجھ دیں کہ فور دا رائٹ ریزنز میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگلے سے تو پھر ویٹ کریں سبر کریں دعا کریں وہ سٹیپس لیں جو آپ کو نکاح کی طرف لائیں اس طرف لائیں کہ آپ اگلے سے جو ہے وہ حلال ریلیشن کی طرف آتے جائیں لیکن اگر سٹیپس بھی نہیں لے سکتے اور آپ کو صرف یہ چاہیے کمپنی چاہیے اگلے کی تو وہ حرام کا اس کو اسلام نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا ہو قیامت والے دن کے کیوں آپ ڈیزائر کو کنٹرول کر سکتے تھے آپ نے کیوں نہیں کیا آپ کے اختیار میں تھا آپ نے کیوں